اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب بہت بہت سب سے پہلے تمہیں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں نے ایک اسارٹنگ ڈیلز کو ایک وڈیو بنائی تھی جس کا لنک اس کے ڈسکرپشن میں آپ ان کو مل جائے گا تو اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اس کے نیکسٹ پارٹ کہا گا تو انشاء اللہ تعالی اس کا نیکسٹ پارٹ بھی جلدی آ جائے گا کچھ دوستو تھے انہوں نے کہا کہ ایک سنسٹیوٹی کیوپر جو ہے وہ وڈیو بنا دیں جیرو نان جیرو اور سکوپ آن کے لیے جو ہے جیرو سکوپ آن رکھ کے لکھ چلتے ہیں ان کے لیے بنا دیں یہ وڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے کیونکہ اگر میں اس کو الگ الگ کیونکہ جیرو ایک الگ ٹاپک ہے اور اس کو بتانے کے لیے پھر بہت جو ہے نا وہ اس کو ڈیٹیل چاہیے تو اس لیے تھوڑی سی وڈیو لمبی ضرور شاید ہو جائے لیکن یہ ہو جائے کہ یہ کمپلیٹ ہوگی اس وڈیو کے بعد آپ اپنی سنسٹیوٹی آپ لوگ خود جو ہے وہ اپنی بنا سکیں گے جو لوگ یہ ذہن میں رکھ کر آئے ہیں کہ ابھی ہم کوئی یہ سنسٹیوٹی بتائے گا کہ جس سے ہمارا ریکل زیرو ہو جائے گا اور ہم بلکل کلاسک میں یہ کمپلیٹیو میں جب جائیں گے تو بلکل ہر طرف تباہی مچا کر رکھ دیں گے تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بے شک ابھی سٹارٹ سے ہی جو ہے اس وڈیو کو سکپ کر کے جو ہے وہ جا سکتے ہیں یہ وڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی سنسٹیوٹی خود بنانا چاہتے ہیں دیکھیں آپ کو کوئی پلیئر کسی پلیئر کی گیم بہت پسند ہے یا اس کی سنسٹیوٹی یا اس کا ریکائل بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ اس کی سنسٹیوٹی کاپی کرتے ہیں لیکن اس سنسٹیوٹی کے اوپر آپ اتنا اچھا سپری نہیں دے سکتے ہیں تو دیکھیں اس کی چند وجوات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی مسئل میموری اتنی نہیں بنی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اور اس کی ڈیوائس جو ہے وہ سیم نہیں ہو سکتی ہے اگر ڈیوائس بھی آپ لوگ سیم لے لیتے ہیں تو مین چیز تو مسئل میموری آجاتی ہے یا ایک کھیلنے کا سٹائل آجاتا ہے وہ اس نے اپنے حساب سے اپنے مسئل میموری کے حساب سے اس نے ایڈیسٹ کی ہے آپ کو اپنی سنسٹیوٹی ڈھونڈنی چاہیے آپ کسی کی سنسٹیوٹی کو کافی کر کے گیم تو ضرور کھیل سکتے ہیں لیکن آپ کبھی بھی جو ہے وہ پرفیکٹ سنسٹیوٹی اپنی خود نہیں بنا سکتے تو بیسیکلی جو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ آپ کو اپنی خود کی سنسٹیوٹی بنانے میں مدد کرے گی اس کے بعد آپ چاہیے جتنی مزیڈ ڈیوائسز چینج کریں آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے آپ اپنی سنسٹیوٹی کیسے بنانی ہے یا یہ سنسٹیوٹی جو ہے وہ ورک کیسے کرنی ہے یہاں پہ کیا سین ہوتا ہے کہ زیادہ تار لوگ آئیں گے سکس اکھٹائی تری پہ کنورٹ کیا اور کسی بھی ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے وہ سپریٹ دینا سٹارٹ کر دیا اگر سپریٹ ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ کہیں گے کہ بلکل ہماری سنسٹیوٹی جو ہے وہ بلکل اوکے ہے لیکن ایسا نہیں ہے سنسٹیوٹی تھوڑی سی جو ہے نا وہ اس سے آگے کی چیز ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سنسٹیوٹی کے حوالے سے تو یہ جتنی بھی ایک بات آپ سے اور کرنے کی کہ جتنی ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں یہ میں بلکل ڈریکٹ ریکارڈنگ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہوں میں اس میں کوئی پارٹس یا کوئی چیز جو ہے وہ کٹ نہیں کر رہا ہوتا میں خود بھی ذیکھ رہا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ یار میں بہت بڑا پرو ہوں ایسی کچھ بھی نہیں ہے یار صرف یہ کہ کچھ تھوڑا بہت معلوم ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کوشش کر رہا ہوں کو بہتر دیکھے سے آپ لوگوں کو وہ میں بتا سکوں کافی سارے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مس پہ ہو جاتی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن میل کوشش ہی جو گی کہ آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر جو وہ گائیڈ کر سکوں تو چلیں باتیں تو بہت ہوں گی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں تو مین چیز ہے جی سنسٹیفٹی یہ آگئی سنسٹیفٹی یہاں پہ چار ٹائپس ہیں لو ہے میڈیو میں ہائی ہے اور کسٹمائز ہے اب کیا چیز ہے کہ آپ نے اپنی جو سنسٹیفٹی جب سلیکٹ کرنی ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ سیدھا میڈیو پہ کلک کریں میڈیو پہ کلک کرنے کے بعد یہ آگئی آپ کے سامنے میڈیو کی سنسٹیفٹی تو میں نے تو خیر اپنی کسٹمائز کی ہوئی ہے سنسٹیفٹی میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ میڈیو میں ہائی ریکمینٹ نہیں کرتا میڈیو سے آگئے آپ لوگ اپنی کسٹمائز کریں آپ کو کم لگ رہی ہے تو آپ اس کو بڑھائیں اب سب سے پہلی جو چیز یہاں پر آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے جی کیمرہ سنسٹیفٹی فری لوگ تھرڈ پرسن کیمرہ کریکٹر ویکلز آگئے میں آ جاتا ہے جی کیمرہ پیرا شوٹنگ اور فرس پرسن کیمرہ کریکٹر اب تھرڈ پرسن اور فرس پرسن یہ کیا چیز ہے کہ تھرڈ پرسن ہے یہ جس طرح یہ ابھی آپ تی ٹی پی ویو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا تھرڈ پرسن ہے اور یہ جو بھی آپ ویو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا فرس پرسن ہے تو یہ جو ابھی آپ کو سکرین کے اوپر یہ جو ایریا نظر آ رہا ہے یہ تھرڈ پرسن اور فرس پرسن کے ویو کا جو ہے وہ ایریا آپ کو نظر آتا ہے تو یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئی اب تھرڈ پرسن کیمرہ کریکٹرز فری لوگ کیا چیز ہے کہ اب میں یہاں پاروں اور یہ جو آئے کے بٹن ہے یہ جو میں آئی کے بٹن موروف کر رہا ہوں تو میں آگے جا رہا ہوں پیچھے سے wo fire آ رہا ہے یہ کہیں پر میں نے دیکھنا ہے تو یہ جو میں آئے کے بٹن وہ دائیں بائیں اپنا موو کر کے دیکھ رہا ہوں تو یہ بیسیکلی سنتیٹیٹی اسے لئے کام آتا ہے اس کو اگر میں دیکھیں زیرو کر دیتا ہوں اس سنتیٹیٹی کو یا ون پہ کر دیم اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب میری آئی کے بٹن جو ہے وہ ورک نہیں کر رہا تو تھرڈ پرسن کے میں کوئی بتاتا جاؤں گا فرس پرسن سیمپل ہوتا ہے وہ آپ اسی بیس کی اوپر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اگر اس کو میں تھری ہنڈرڈ پر رکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں صرف حاضر لگا رہا ہوں اور یہ کتنا سپیڈ سے جو ہے یہ موک کر رہا ہے تو یہ ایک نارمل ہونی چاہیے اب دیکھیں وہ میں تھری ہنڈرڈ کر رہی ہے یا ون کر دوں اس میری موومنٹ کے اوپر یہ اس چیز کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ آئی بٹن کے لیے ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی آپ پوشش کریں کہ یہ تقریباً ہنڈرڈ یا وان ٹونٹی تاک آپ لوگ اس کو رکھیں اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ لوگ نہ لے کر جائیں اب آگیا کیمرہ پیرا شوٹنگ یہ چیز جو آپ کو یہاں پہ ہی اس کے جو نام ہے اسی میں اس چیز کا جو ہے وہ مطلب دیکھا ہوئے یہ بیسیکلی سنسٹیفٹی تب کام آتی ہے جب آپ پلین پاس سے جمپ کرتے ہیں تو آپ جب پیرا شوٹ پہ ہوتے ہیں جب جمپ کر رہے ہوتے ہیں جمپ کرنے کے بعد آپ جب آئی بٹن سے دائیں بائیں دیکھتے ہیں یا پیرا شوٹ کے ٹائم پہ آپ اینیم اس کو دیکھتے ہیں کون کہاں پہ لینڈ کر رہا ہے تو یہ سنسٹیفٹی بیسیکلی اس کے لیے وہاں پہ کام آتی ہے باقی گیم میں اس کا اور کوئی رول نہیں ہے تو یہ جو اس کا فس تا کیمرہ سنسٹیفٹی فرور لکو والا امید دیکھئے یہ آپ کو سمجھا گوگا نیچے جو ہے فرس پرسن کیمرہ کریکٹرز یہ سیم اسی طرح سنسٹیفٹی ہے جس طرح کہ تھرڈ پرسن کی ہے تھرڈ پرسن ٹی ٹی پی والا ہے اور فرس پرسن ایف پی پی ہے اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں اب نیچے آگیا جی کیمرہ اس کیمرے میں یہ دیکھ لیں کہ یہ بیسیکل کیمرہ ہے ویڈاؤٹ فائر یعنی کہ اب جس طرح میں یہ اب بھاگ رہا ہوں گن میرے ہاتھ میں ہے یا گن نہ ہاتھ میں ہو یا گن جیسے بھی ہے تو یہ جو میں موگ کر رہا ہوں یہ بیسیکلی جو ہے وہ میرا کیمرہ کی جو ہے وہ سنسٹیفٹی کام کر رہی ہے تو اس چیز کو کہا جاتا جی کیمرہ سنسٹیفٹی اب کیمرہ سنسٹیفٹی میں جاتا ہوں تو اس نے سب سے پہلا جاتا ہے جی تھرڈ پرسن نو سکوپ نو سکوپ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی سکوپن نہیں کیا ہوا تو ریڈ ڈاؤٹ میں لگاتا ہوں یہ کہ سکوپن میں نے نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے میں بغیر سکوپن کے یہ جس طرح آپ کے کروس اپنے نظر آرہا ہے بس یہ تلٹ کر رہا ہوں یہ مووو کر رہا ہوں میں بسیکلی جیروپ لے رہا ہوں تو یہ میں مووو کر رہا ہوں یہ ہے تھرڈ پرسن نو سکوپ اب اس سینسٹیفٹی کو کتنا رکھنا چاہیے یا یہ کتنی ہونی چاہیے تو اس کے لئے ایک بڑا ایزی ہے دیکھیں میں نے اس کو ادھر رکھے ہوئی ہے سیمیٹی ٹھیک ہے میں جیروپ لے رہا ہوں مجھے کم یہ زیادہ سینسٹیفٹی سے کیمرے کا نہیں ہے کیونکہ جتنی زیادہ سینسٹیفٹی آپ کیمرے کا رکھیں گے آرکہ مومنٹ جو ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں اس کو کر دیتا ہوں 300 کی اوپر تو میں نے اس کو جیسی 300 پر کیا تو اب میں ہلکا سا بھی رائٹ سائٹ والا تھم جو سکرین پر لگاتا جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کیسے ہو رہا ہے یعنی یہ کنٹرول سے بہت جا رہا ہے تو بیسیکلی اس چیز کو کنٹرول کرنے یہ میں رائٹ سائٹ کے تھم پر کے بات کر رہا ہوں تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ سینسٹیفٹی کام آتی ہے اور اس کو اگر میں بالکل زیرو کر دیتا ہوں تو یہ میں جتنے مرضی ہے رائٹ سائٹ کا تھم جو دو در سکرول کرتا رہا ہوں یہ کہیں پر بیج ہے وہ ٹرن نہیں لے گا تو اس کا ایک ایزی سا جو بے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے ویسے سیمٹی رکھی ہوئی ہے میں کم بلو پر کھیلتا ہوں تو آپ لوگوں نے اپنے حساب سے اس کو اڈجسٹ کرنے اور اڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو اس کا میٹھڈ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو اڈجسٹ کیسے کرنی ہے آپ اس سیریے میں آ جائیں دیکھیں یہ ایک آپ کی بیک سائٹ کی اوپر یہ ہنڈرڈ میٹرز کے نشانبہ بنا گیا اور یہ ون ففٹی ہے یہ بلکل ان کا تقریبا سینٹر ہے یہاں پہ یہ ریلنگ سے چل رہی ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے گانہ ہاتھ میں یہ پکڑ لی اب آپ فائر نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اپنا تھم جو ہے وہ کتنا روٹیٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے رائٹ تھم روٹیٹ کیا یعنی کہ آپ اس سکرین کے ایریا دیکھ لیں کہ میں کتنے ایریا سے کتنے ایریا تک اپنا تھم جو ہے وہ روٹیٹ کرتا ہوں بلکل ایسا ایسا جس طرح آپ کو مارتے ہیں اس بیس کی پر آپ نے وہ دیکھ لیا تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ بلکل جو ہے نا یعنی کہ آگے آپ جا رہے ہیں پیچھ کو فائر کرتا ہے تو آپ ایک روٹیشن میں یعنی کہ جو آپ تھم ایک دفعہ کریں اب میں ایک منہ ٹچز آن کرتا ہوں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ٹچز میرے ابھی آن ہو گئے ہیں تو ابھی میں یہ دکھاتا ہوں یعنی کہ آپ ایسا جا رہے ہیں اور یہ دم پیچھے سے آن ہو گئے آپ کو فائر کرتا ہے تو آپ یہ کرتے ہیں اور سیدھا آپ بیگ پر آجائیں تو یہ چیز آپ نے اس میں سے دیکھنی ہے کہ یہ جہاں پہ بھی آپ کا جو ہے نا وہ سیٹ آجائے تو اس چیز کو آپ اس طریقے سے ارجسٹ کر سکتے ہیں تو اس کا بیسک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایس تیس 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 تا بے شک اس طرح موو کر کے لیتے آئیں یا ایک دم اس طرح کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ کتنا ایک جو ہے وہ روٹیٹ ٹرن کر رہا ہے اور آپ کو کتنی جو ہے نا وہ اس میں ٹرننگ چاہیے تو اس حساب سے آپ اس چیز کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ جتنی زیادہ کتنی زیادہ آپ کے ریفلیکسز فاسٹ ہوں گے یہ مسالتوں کہ یہاں پہ جا رہا ہوں اور یہاں پہ اینیویز فائر دے رہا ہوں اور یہ ایک دم پیچھے سے بے شک آپ کو رائٹ سیک تک آئے بے شک فل جو ہے وہ بیک تک یہاں تک آئے یہ آپ لوگوں نے اپنے حساب سے ارجسٹ کرنی ہے اور اپنے حساب سے اس کی مسال میموری جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کی بنانی ہے یہ کیونکہ آپ کا مائنٹ سیٹ میرا جاتی ہے بات کہ یہ اتنا ہونا چاہیے یہ اتنا نسی ہے ابھی میں نے ٹیچس جو ہے وہ سکرین کے آن ایکیوں میں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس کی چیز کی سمجھ آتی رہے تو جہاں پہ کوئی بات سمجھانے والے ہوگے وہاں پہ میں ٹیچس اپنے جو ہے وہ آن کر لوں گا تو ادروائز آپ کر لوں گا اچھا تو امید ہے اس چیز کی تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ بیسیکلی یہ کیمرہ ویو پونس ہے آپ کو اس پہ ٹرن کتنا چاہیے نینٹی ڈگری چاہیے 45 ڈگری کا چاہیے 180 ڈگری ٹرن چاہیے جتنا آپ ایزی سمجھتے ہیں اپنے لئے کہ میں اتنا ٹرن کروں یعنی کہ جس طرح میں نے کیا ہوگا میں نے کیا ہوگا کہ میں بلکل سامنے جا رہا ہوتا ہوں تو اگر مجھے پتہ ہے کہ فائر چاہے رائٹ سیڈ سے ہو رہا ہے یا لیٹ سیڈ سے ہو رہا ہے تو میں اگر اگر ایک دم تیزی سے فل بیک پیچھے مڑنا ہو تو میں اس حساب سے اپنا جو تھم بے وہ یک دم روٹیٹ کروں گا تو میرا یک دم جو ہے اس کیمرہ بیک سیڈ پہ چلا جائے گا تو اگر رائٹ سیڈ پہ خیر ہو رہا ہے تو پھر مجھ کو اس حساب سے اپنا جو مسل میموری وہ بنانی پڑتی ہے کہ میں اتنے روٹیٹ کروں تو میرا وہ رائٹ سیڈ پہ جائے گا بیسیکلی یہ کیمرہ اس لیے کام کرتا ہے یہ ویداؤٹ فائر ہے یہ بات میں پھر کلیر کر دوں کہ یہ بغیر گن کے ہے یعنی بغیر فائر کے ہے گن بے شک آپ کے ہینڈ میں ہے نہیں ہے یہ بغیر فائر کے ہے آپ بھی فائر نہیں کر رہے اس کے بعد آپ اس کا جب آپ نے وہ روٹیشن ٹرن کر لی اب زدہ تر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں کھڑے ہوگے کہا جاتا ہے کہ مثال میں وہ ٹشز اپنے ہم کر لیتا ہوں کہ یہاں سے آپ سکرین کے اوپر سرکل لے کے جانے کی کوشش کریں جس طرح میں جیرو پلیئر ہوں تو تھوڑا بہت ہو جائے گا لیکن مین چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں دیکھیں یہاں پہ جو ہم روکتے ہیں اس کو یہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور یہاں پہ یہ کر کے کیمرہ سنسٹیوٹی جہاں سے بھی ہم لوگ اڈجسٹ کرتے ہیں میں خود بھی اڈجسٹ کرتا رہا ہوں لیکن میرے جو جس جیسے مجھ کو مزید سمجھ آئی اس میں یہ ہے بھائی کہ آپ اپنا جو کیمرہ سنسٹیوٹی ہے وہاں سے جب آپ اپنی اڈجسٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ ترننگ کے اوپر اپنی اڈجسٹ کریں اور یہ جو یہاں پہ آپ روکتے ہیں جس ابھی یہ میں کروں آپ کو شاہر یہ ٹچز میں آپ کو نظر آرہ ہوگا تو یہ چیز ہے یہ چیز آپ جو ایم روکنا ہے یہ آپ نے وہ سنسٹیوٹی پہ اس سنسٹیوٹی کو پر اس چیز کو ماسٹر کرنا ہے اگر آپ دیکھیں یہ سنسٹیوٹی آپ کو میں ٹھیک کر لیتے ہیں کہ ٹھیک یار میں ایک دفعہ سکرول کر رہا 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 تو بس ٹھیک ہوگئے میرا یہ پھر جو آپ ٹرن کر کر دیں گے اس میں تو آپ نہیں رہ جائیں گے کیونکہ دیکھیں اس سنسٹیوٹی کو بنانا بہت مشکل ہے ٹرن کر کر کے 90 ڈگری کا ٹرن لیتے ہیں یا 45 ڈگری ٹرن لے کے اقدام مارنا وہ مشکل ہو جائے گا اس لیے اس سنسٹیوٹی کو اس چیز کو ماسٹر کریں سنسٹیوٹی وہ بنائیں یہاں پہ آکے پھر اس کی پریکٹس ڈیلی بیسس پہ کریں اس اس طریقے سے تھم پہ ٹچز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور اس طرح یعنی بیک پہ اس طرح رکھیں ویڈاؤ فائر یعنی کہ یہ بات دھیانم رہے کہ کبھی فائر نہیں ہو رہے ویڈاؤ فائر ویڈاؤ سکوپ ٹھیک ہے فری سکوپ کوئی سکوپ بغیر بلکر سکوپ کے بغیر ہو رہی ہے ارد جرد نار طرح تو یہ آپ کو چیز اس کی کلیر ہو گئی اب آگے اس سے آگے آجاتا جی ہمارا ریڈ ڈاٹ اب ریڈ ڈاٹ کیا سنسٹیوٹی ہے اب جس طرح یہ ریڈ ڈاٹ کی سنسٹیوٹی ہے اب دیکھیں میں سکوپ آن کر لیا ریڈ ڈاٹ لگا لیا اب میں ٹچ آن ٹچ اس کام کر رہا ہوں اب میں جس طرح یہ روک رہا ہوں یہ ٹچ سے روک رہا ہوں اب ریڈ ڈاٹ کی اوپر آپ اس چیز کو جو ہے وہ یعنی کہ روک سکتے ہیں ریڈ ڈاٹ کی اوپر اپنی اپنے سنسٹیوٹی چیک کرنی جب آپ سمجھیں کہ میرا تو بالکل ایکوریٹ ہیڈ کی اوپر جو وہ میں ٹچ کر رہا ہوں تو میرا اس طرح جو ہے وہ تھم سے ٹریس کر سکتے ہیں تو بیسیکل خیر یہ ہے کہ آپ یہاں سے یہاں تک یہ آپ کوشش کریں کہ یہ آپ کتنا تھم سٹرول کرے اور وہ ان کو پرجائے یہ ریڈ ڈارٹ کی آپ نے سنسٹیوٹی بنانی ہے تو سیم اسی پوزیشن سے آپ نے جو باقی سکوپ سیں ٹو ایکس ہوگی ٹری ایکس ہوگی ٹور ایکس ہوگی سکس ایکس ہوگی ایٹ ایکس ہوگی آپ لگا لیں کو فاصلے پہ دور یعنی کہ جتنا آپ کو ایزی لی یہ ایک سے دوسرے تک آپ کو کنٹرول یعنی کہ ہو جائے لیکن اس میں اب یہ آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس میں ابھی کچھ جو ہیں وہ مزید جو ہیں وہ بھی سنسٹیوٹی کو شاید اس میں سے تھوڑا بہت جو ہمیں چینجنگ کرنی پڑے اب اس میں کیا چیز بنیں گی اس کے بعد دیکھیں آج آتی ہے ڈی ای سنسٹیوٹی سکوپ کی آپ کو بتا دیئے کہ آپ اس جتنا ٹریسنگ کر کے آپ اپنی سنسٹیوٹی جو ہے وہ اپنے ساتھ سے سیٹ کر لیں ای 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 مینز کیا ہوتا ہے کہ ایم ڈاؤن سائٹ یعنی کہ جب آپ فائر شروع کرتے ہیں چاہے سکوپ کے ساتھ چاہے ویداؤڈ سکوپ چاہے سکوپ کے ساتھ چاہے ویداؤڈ سکوپ تو اس ٹیم آپ کی جو کیمرا کی سنسٹیوٹی کام کرتی ہے وہ یہ سنسٹیوٹی اب کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ نے کیمرا کی یہ تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کی سنسٹیوٹی تھی سیم ایڈی ایس کی سنسٹیوٹی اور کیمرا کی سنسٹیوٹی کوشش کریں کہ آپ لوگو بالکل سیم رکھیں اب اس کے فائدے کیا ہوں گے اس کے فائدے یہ ہوں جنگے کہ آپ مسئل میمری جو ہے وہ بیلد نہیں ہو پائے گی یعنی کہ وہ اچھے تک سے بیلد نہیں ہو گی کافی زیادہ مشکلات ہوں گی تو اب اس میں کیا ہے کہ کیمرا سنسٹیوٹی تو آپ نے یہ دیکھ لی جو آپ کی کی سنسٹیوٹی تھی سیم وہ سیم سنسٹیوٹی آپ نے ایڈی ایس کی رکھ نہیں یہ پہ میری ایڈی ایس آپ کو ون 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 نظر آ رہی ہے کہ میں جیرو پلیئر ہوں مجھے ایڈی ایس کی اس طرح ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک ریڈ ڈاٹ اگزیمپل میں دکھا دیتا ہوں اپنا جیرو آف کر کے یہ سپریئر ٹرانسفر بھی کرنا اس کا ریکائل کنٹرول کرنا اب ریکائل کرنے کے لیے اس ٹچز آن کر لیتا ہوں اب آپ کو یہ میں نے ریڈ ڈاٹ لگایا تو یہاں پہ میں نے کوشش کرنی ہے کیونکہ میں جیرو ہوں اور یہ میں بلکل نہیں کھیلتا ہوتا تو اتنا مجھ کو اس کا ایڈیا نہیں ہے لیکن آپ سمجھ لے گا اور سوری بہت گندہ سپریئی آرہا ہے میرا اس پہ تو آپ نے تھم کو نیچے ڈرائگ کرنا ہے جس طرح جن کہ آپ جب فائر کریں گے اس طرح ہر سکوپ لگا لیں یہ یہ پہ آپ نے اس طرح نیچے ڈرائگ کرنا ہے کیونکہ اگر دیکھیں ویسے اگر فائر میں کرتا ہوں تو ایم سیدھ اوپر چلا جائے گا تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے تھم سے نیچے ڈرائگ کرنا ہے یہ جس طرح بھی میں کرتا آرہا ہوں تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہلکا سا تھم نیچے ڈرائگ کرتے ہیں تو وہ اگر بہت نیچے آجاتا ہے اگر اس طرح نیچے آجاتا ہے فائر کرتے وقت تو پھر آپ کیا کریں کہ سنسٹیفٹی کو تھوڑا سا آپ نے کم کرنا ہے تھرٹی فائف ہے تو اس کو کوشش کریں سنسٹیفٹی کوئی بنا رہے ہوں تو پانچ پانچ پوائنٹ آپ نے یا بڑھانے ہیں یا کم کرنے ہیں جب آپ دیکھیں کہ ملتا جلتا کام ہو رہا ہے تو ایک ایک دو دو پوائنٹ بڑھا کے ایک دو دو پوائنٹ کم کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں تھم کو اس طرح نیچے ڈریک بھی کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میرا اوپر ہی جا رہے تو آپ اسی طرح اس سنسٹیفٹی کو یہاں سے پوائنٹ کر کے بڑھا سکتے ہیں اور جب آپ لگے کہ میرا سکوپ پرفیکٹ آ رہے تو اس ٹائم آپ ایک ایک ایڈی ایس میں کیمرے آپ نے بتایا کہ کیمرے آپ نے وہی سنسٹیفٹی رکھیں تو آپ کے لئے فائدہ ہو جو آپ نے اوپر کیمرے میں رکھی ہوئی ہے اب جو یہاں پہ آپ نے باقی سکوپ کی ایڈی ایس میں آکر فائر کرتے وقت جو سیٹنگ کی سیم وہی سیٹنگ ایڈی ایس پہ آپ کا بہترین ریڈ ڈاٹ جو وہ مثال دیتا کہ رہا انچاس پہ تو آپ نے یہاں پہ بھی جو سوری جو یہاں پہ سنسٹیفٹی ہے کیمرے میں تو اس کو بھی آپ نے 49 پہ کر دینا ہے یہ 49 پہ کر کے اور پھر جو میں نہ کو بتا جیروسکوپ پہ آپ نے یہ جو ٹریننگ کرنی ہے یہ اس طرح بنانے کی تو یہ دیکھیں یہ آپ نے مسل میمری بنانی ہے ان سنسٹیفٹی سے لے کے نہ کہ اس سنسٹیفٹی کو فالو کر کے آپ نے وہ بنانی اس سنسٹیفٹی سے آپ یہ فالو کریں گے آپ کو بہت زیادہ جب وہ اس کا بینی فٹ ملے گا سب سے لاسٹ پر آجاتی ہے جی جیروسکوپ جیروسکوپ ایک کافی بڑا جو ہے جیروسکوپ کے حوالے سے اب جیروسکوپ میں دو چیزیں آجاتی ہیں ایک سکوپ آن اریک آلویز آن میرا مشورہ یہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ آلویز آن سے ہی سٹارٹ کریں آلویز آن سے سٹارٹ کا یہ ہوتا ہے کہ سکوپ آن یہ چیز ہے کہ سکوپ آن پر میں کر لیتا ہوں تو جب میں سکوپ سوچ کروں گا چاہے میں فائر دوں یا نو دوں ایڈی ایس سے کوئی تعلق باقی سب کو ون 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 کر دے یا زیرو زیرو ہوتا تو وہ یا ون ون پہ جاتے کہ ون ون کر دے اس کا کیا ہے اب میں آپ اس کا بتاتا ہوں مثال دیتا ہوں کہ یہ ہے ریڈ ڈاٹ اس کو میں نے تری ہنڈرڈ کر دیا اگزمپل کے طور پر دکھا رہا ہوں تو اب میں نے یہاں پہ دیکھیں فائر کرنا سٹارٹ کیا تو میرا ہلکا سا بھی انگوٹہ سکرین کی اوپر ٹاچ ہو رہا ہے تو میرا دوسرا سٹارٹ ہو جائے گا اب دیکھ لیں میں اپنا تھام ٹاچ نہیں کر رہا ہوں اب میں ہلکا سا بھی ٹاچ کرتا تو یہ دیکھنیچے آگیا تو یہ جو چیز ہوگی آپ کا سپری میں آپ کے لئے کافی زیادہ جو مشکل پیش کرے گی تو اس لئے اس کو آپ ون پری رکھیں تو وہ بیسٹ ہے اب جو نئی سیٹنگ آئی جیرو سکوپ کی وہ تھرٹ پرسن نو سکوپ یعنی یہ وہی چیز ہے کیمرے والی آپ اس طرح کھڑے ہوکے تو اپنے فون کو رائٹ اور لیف ٹیلٹ کرتے ہیں آپ نے ٹیمپل رن یا اس طرح کچھ گیمز کھیلی ہوں گے جس میں فون ہرکال کا دائیں بہن ٹیلٹ کرتے ہیں تو سکرین جو آپ کی شیک کاری ہوتی ہے تو یہ جو فرس صورت کہ آپ یہ ٹیلٹ کر تو اس طرح اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں اس کے بعد آپ کیا کرنے کہ کیمرہ ویڈاوٹ نوز کو ٹھیک ہے کہ آپ اس طرح ان کے اوپر بے شک لے کے جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ میں ان کو کتنا ٹیلٹ کر پا رہا رہا کتنے چیز کر دیکھ سکتے ہیں آپ کیمرہ کی سنسٹیفٹی چیک کرنے کے لیے کہ میں جہاں روکنا چاہوں میری سکرین وہ وہ سٹاپ ہو رہی ہے تو آپ اگر فور ہنڈرڈ کرتے ہیں تو فور ہنڈرڈ سنسٹیفٹی میں کیا ہوگا کہ یہ جیسے میں نے بھی فور ہنڈرڈ ہلکا سٹیل کرتا ہوں تو یہ وہاں پہنچ گیا لیکن اس کا ایک نقصان ہے سنس آپ جتنی زیادہ ہائی ہوگی اس کا نقصان جو جائے گا آپ کی جو سپیڈ زیادہ ہوں گی آپ ایم کی جو ایکوریسی ہے وہ ایکوریسی آپ کی ایم کی کم ہو جائے گی تو پہلے وہ 300 پہ ایجسٹ تھی تو میں نے تو اس کو دوبارہ چین کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اب کی کیمرا سنس کی ہے ایڈی ایس میں اس میں منہ بن ون کر دیا تھا اب یہ کہ چاہے میں فائر دیتا ہو اس طرح ٹیلڈ کر رہا ہوں تب بھی میری کی کیمرا سنس ٹیلڈ کام کر رہی ہے چاہے میں ایڈی ایس زیرو کر دوں جو بھی کر دوں ایڈی ایس کا اس کے ساتھ کوئی تلق نہیں رہے گا اسی طرح آگے 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 جیتے فرس پرسن نو سکوپ سیم وہی چیز ہے جس تھرڈ پرسن ہیں اب آجاتا ہے ریڈ ڈاٹ یا جو باقی سکوپ ہیں یہ آپ نے ریڈ ڈاٹ کو اور کوشش کریں کہ ریڈ ڈاٹ کی 300 تک اب اس کو آپ نے کیا کرنے کہ ریڈ ڈاٹ آپ نے یہ لگا لیا آپ سکوپ آن کر کے تو آپ اس کو چیک کر لیں کہ آپ کا رک رہے یا آپ کا یہ نہیں رک رہا اس کے بعد ریڈ ڈاٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ سپری دے کے چیک کر لیں کہ اگر آپ کا سپری جو ہے وہ بہتر جا رہا ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ریکائل جو ہو بلکل کنٹرول کر پا رہا ہوں تو پھر آپ وہاں پانچ پانچ پائنٹ ہی کام کر رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سپری دے رہے ہوں جیسے یہ سپری میں سٹارٹ کیا اور یہ بہت نیچے آرہا رہا آپ نے اس میں کیا کرنا تھا کہ اوپر سے فون کو نیچے ڈریک کرنا ہے یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو یوں کر اگر بہت دیکھ کہ یہ نیچے آرہا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے سنسٹیوٹی جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی کام کرنی پڑے گی اور اگر میں دیکھ ہوں کہ یار بس ٹھیک ہے ملتا جلتا کام چل رہا ہے یعنی کہ فائر میرا ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے تو میں نے اپنی جیرو کی جو سنسٹیوٹی ہے وہ اس حساب سے اپنی ارجسٹ کر لینی ہے ریڈ ڈاٹ کی اب ریڈ ڈاٹ اور ٹو ایکس کی سنسٹیوٹی تقریبا آپ تین تین سو رکھیں اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب کوئی ویکل جا رہی ہے جو جیرو میں کیمرہ کی سنسٹیوٹی ہے یہ ورک نہیں کر رہی تھی اس time آپ کی ان سکوپ کی سنسٹیوٹی ورک کر رہی ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ لوگ اپنی باقی سکوپ کی سنسٹیوٹی ہے اس کو بھی جو ہے وہ ارجسٹ کر سکتے ہیں تو میرا ایک دفعہ پھر اور اپنی سنسٹیوٹی کو بار بار تبدیل مت کریں چونکہ اگر آپ اپنی سنسٹیوٹی کو تبدیل کرتے رہیں گے تو آپ کے مسئل میمری کبھی بیلڈ نہیں ہو سکے گی باقی یہ ہے کہ جتنی آپ اپنی سنسٹیوٹی کے محنت کریں گے جو سنسٹیوٹی آپ بناتے ہیں اس لئے جو سنسٹیوٹی آپ بنائیں آپ خود سے بنائیں سنسٹیوٹی بجائے کی کسی کی سنسٹیوٹی کو جو آپ کوپی کریں اور جنہوں نے سکوپ آن پہ کھیلنا ہے وہ اور جو آلویز آن پہ کھیلنا چاہتے ہیں ان دونوں کے جو سنسٹیوٹی یہ جائروں میں سیم ہی رہے گی اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جو آپ نے جیرو کی سنسٹیوٹی بنا لیا ہے سیم وہ ہی آپ نے سکوپ آن پہ رکھ ہے جنہوں نے سکوپ آن پہ جیرو کھیلنا ہے صرف کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ چاہے جیرو پہ کھیلیں یا سکوپ آن پہ سنسٹیوٹی رکھیں تو ایڈی ایس میں ریڈ ڈار ٹو ایکس ٹری ایکس ٹور ایکس سکس ایکس ایکس ان سب کی سنسٹیوٹی جو ہے وہ ون ون کر دی جیگا چاہے آپ سکوپ آن پہ کھیل رہے ہوں چاہے آپ کھیل رہے ہوں آلویز آن پہ کیونکہ یہ ون ون کر دیں گے اگر سکوپ آن پہ بھی ہو تو پھر بھی لازم بات ہے جیسی آپ سکوپ آن کریں گے تو آپ کی جیرو کی سنسٹیوٹی کام پرنا چھنو کر دیں کہ چاہے آپ فائر کار نہیں چاہے فائر نہیں کر رہے جیرو فائر فائر کا وہ دیشٹارب ہو جاتا ہے تو امید ہے کافی ڈیٹیل سے بات ہوگی ویڈیو بھی کافی لمبی ہوگی تو اس میں اگر کسی کو مزید اس چیز میں کنفیزن ہو تو ویڈیو کمیٹ کر پور سکتا ہے اگر کوئی اس میں کوئی اور ٹاپک ایسا سنسٹیوٹی کے حوالے سے ہو کیونکہ انسان ہو لازمی بات کچھ چیزیں بندے کے معنی میں آتی ہیں کچھ نہیں رہتی ہیں تو وہ بندہ نہیں بتا پاتا ہے تو وہ میرے ساتھ جو کومنٹ سے بتا سکتا ہے تو انشاءاللہ جو بھی آپ ٹاپک کہیں گے اس ٹاپک کی ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گی اوکے جناس اللہ حافظ